الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے ہمیشہ عوام کے سر پر رہا ہے ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کلم کا عنوان ہے عوام مخنص ہو گئے استاد محترم اتھر حاشمی صاحب مرہوم یہ بات سمجھاتے سمجھاتے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ عوام مذکر ہیں انہیں مذکر ہی رہنے دیا جائے مہنس نہ کیا جائے مگر ہمارے مطبوع اور برقی ذرائع ابلاغ ماشاءاللہ اب ہر شعبے میں اتنے زبردست ہو گئے ہیں کہ کیا کہیے اردو کی ایک کہاوت ہے کہ زبردست کا ٹھینگا سر پر سو ذرائع ابلاغ نے خود بھی عوام کو زبردستی باور کرا دیا ہے کہ ہوتے ہوتے وہ مہنس ہی ہو گئے ہیں چنانچہ عام لوگ بھی اپنی عام بول چال میں اب عوام کو مہنس ہی بولنے لگے ہیں اور جہاں مرے پر سو درہ وہیں ایک درہ یہ بھی کہ صرف تبدیل یہ جنس ہی عمل میں نہیں آئی یہ اس میں جمع اب سیغہ واحد میں بھی بدل گیا ہے جس پر عوام حیران بھی ہوتی ہے پریشان بھی ہوتی ہے مگر مہنس سے مذکر بنتی دکھائی دیتی ہے نہ واحد سے جمع ہوتی نظر آتی جمع ہونے کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا وطن عزیز کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ کم از کم انیس سو سٹھ سٹھ تک ہمارے سیاسی رہنما بھی عوام کو جمع مذکر ہی مانتے تھے اور گردانتے تھے چنانچہ بھٹو صاحب نے جب اسی سال پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو اپنے منشور میں یہ دل فریب نعرہ لگایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں جبکہ آج اسی جماعت کے صدر نشین یا چیئر پرسن صاحب بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ہماری معنس عوام ہے یقین نہ آئے تو ان کی عوامی تقریریں سن لیجئے کیوں بھی سیاسی تاریخ صرف ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ نہیں پوری دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقت کے سرچشموں کا ٹھینگا ہمیشہ عوام کے سر پر رہا ہے ہمارے ایک دوست جو حسن اتفاق یا سوے اتفاق سے ہر طرح کے شکنجوں میں جگڑے ہوئے عوام سے مایوس سیاسی رہنما بھی ہیں ہماری تشویش پر جل گھن کر کہنے لگے کہ میاں تم مذکر مونس کو رو رہے ہو مجھ سے پوچھو تو ہمارے ملک کے عوام مخنص ہو کر رہ گئے ہیں ہر ایک کے پیچھے ٹھمکتے ہوئے ناشتے ہوئے گاتے ہوئے اور تالیاں پیٹتے ہوئے چل پڑتے ہیں بات یہ ہے کہ اردو زبان میں انگریزی کی پبلک ہمیشہ مونس ہی کہی گئی ہوگی تب ہی تو کہی گئی مگر مغرب سے مرعوب ابلاغیوں نے مغرب کی پبلک پر قیاس کر کے ہماری ملت کے عوام کو بھی مونس کر ڈالا حالانکہ حکیم الامت اللہ میں اقبال بھی یہ تنبیہ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اس مرحلے پر ہمیں اپنے ایک عبدالی دوست یاد آگئے شاعرانہ مزاج رکھتے تھے مری کی سہر کو گئے تو ملکہ کونسار کے حسن سے بہت متاثر ہو گئے فیل بدی شیر کر دیا ہم شیر کہہ دیا اے مری کی فضا اے حسید الربا جسم پنڈی چلا روح یہیں رہ گیا دوسرے مصرے کی روانی میں جو رکاوٹ ہے اور رکاوٹ کا سبب یہ ہے کہ ہے گر رہی ہے روح یہیں رہ گیا اسے نظر انداز کرتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ عبدالی صاحب روح تو محنس ہے آپ نے اسے مذکر کر ڈالا ڈپٹ کر بولے یہ رہ عبدالی کا روح ہے محنس کیسے ہو سکتا مگر ہمارے عوام محنس ہو چکے ہیں لفظ عوام کو استعمال کرنے والوں کو وہ معلوم ہو کہ یہ لفظ اموم سے ماخوز ہے عاما کی جمع ہے جب ہم عوام کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد عام انسانوں کا گروہ ہوتا ہے عام آدمی کو عامت الناس کہا جاتا ہے عوام بھی دراصل عوام الناس ہی کی تخفیف ہے اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خواس ہے جو خاصہ کی جمع ہے خاصہ اس وصف یا صفت کو کہتے ہیں جو کسی سے مخصوص ہو مثلا ایک دوسرے پر ہسنا صرف انسان کا خاصہ ہے اسی سے لفظ خاصیت بھی بنا ہے جو مونس ہے اور اس کا مطلب ہے طبیعت اثر خصلت عادت وغیرہ سواد پر تشدید لگائے بغیر اگر خاصہ بولا یا لکھا جائے تو عمرہ اور سلاتین کا کھانا بن جائے گا سہر کا یہ شیر دیکھئے کہ مطبخ شاہی کے خاصے کا نہیں بھوکا فقیر مطبخ شاہی کے خاصے کا نہیں بھوکا فقیر خانے یغمہ بھیج دے کھانے کھلانے کے لئے یغمہ مال غنیمت کو کہتے ہیں ایک لفظ خاصہ یا خاصی بھی بکسرت استعمال ہوتا ہے اور بالعموم کسرت ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ عموماً اچھا یا اچھی کا سابقہ لگایا جاتا ہے مثلا اچھا خاصہ کھانا تو موجود ہے تم کہتے تھے تھوڑا ہے صحتمند اور تندرست و طوانہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے داغ نے شکوا کیا کہ میں تو مرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں اچھا خاصہ ہے بھلا چنگا ہے صاف صاف کھلے کھلے یا پورے اور مکمل کے معنوں میں بھی خاصہ بولتے ہیں مثلا امیر مینائی کا گلاوی سن لیجئے کہ بے دھڑک دیکھو نکیرین چلے آتے ہیں اچھی خاصی یہ سڑک ہے میری تربت کیسی یوں تو عوام کی طرح لفظ خواس بھی مذکر ہے لیکن بادشاہوں اور نوابوں کی خاص مہچڑی کنیزوں کو بھی خواس کہا جاتا تھا حکیم صاحبان بھی جڑی بوٹیوں کے خواس اکثر بیان کرتے رہتے ہیں یہ خواس خاصیت کی جمع ہے بات عوام سے چلی اور خواس تک پہنچ گئی عوام کے مقابلے میں جن لوگوں کو خواس کہا جاتا ہے وہ ممتاز برتر اور خاص لوگ ہوتے ہیں بالعموم عوام میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے مگر امیر صاحب کو دیکھئے کہ انہوں نے خواس و عوام کو پکڑ کر ایک ہی شہر میں لابانا کہتے ہیں کہ شہر میرے ہیں وہ خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے گفتگو پر یاد آیا کہ ٹیلی ویجن پر ہونے والی گفتگو ہی میں نہیں عوام میں اور خواس میں اکثر ایک فطرہ سننے کو ملتا ہے کہ اگلے روز ایک صاحب کہہ رہے تھے جبکہ کہنے والے کی اس سے مراد گزشتہ یا روز یا پچھلے دنوں ہوتی اگرچہ لفظ اگلا دونوں معنوں میں مستعمل ہے گزشتہ کے معنوں میں بھی اور آئندہ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مگر دونوں معنوں میں استعمال کا موقع متعین ہے ماضی بعید یعنی سابقہ گزشتہ اور پچھلے زمانوں کا یا پچھلے زمانے کے لوگوں کا ذکر مقصود ہو تو اس موقع پر اگلے زمانوں یا اگلے وقتوں یا اگلے لوگوں وغیرہ کہا جاتا ہے غالب کا مشہور شعر ہے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو جو میو نقمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں ماضی سے حال تک کا سب حساب کتاب چکانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ آج میں تمہارا اگلا پچھلا سارا حساب بے باق کر دوں گا تہم زمانہ حال یا ماضی قریب کا ذکر ہو تو گزشتہ کے لیے پچھلا اور آئندہ کے لیے اگلا استعمال ہوگا اقبال ساجد معترف ہیں کہ پچھلے برس بھی بوئی تھیں لفظوں کی کھیتیاں پچھلے برس بھی بوئی تھیں لفظوں کی کھیتیاں اب کے برس بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا عرفان صدیقی ایک شعر میں ہے کسی نہر یا ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تو انہیں یاد آئے گی اے جوے بار اگلے برس تو انہیں یاد آئے گی اے جوے بار اگلے برس اب تو لوٹے گی پرندوں کی قطار اگلے برس اور کررار نوری بستر پر لیٹ کر صبح فردہ سے ملتمس ہیں کہ لکھنا ہے پچھلے دن کبھی افسانہ خواب میں لکھنا ہے پچھلے دن کبھی افسانہ خواب میں اے ہونے والی صبح نہ آ جانا خواب میں انور مسود کی پیش گوئی ہے کہ اگلے دن کچھ ایسے ہوں گے پھلوں سے مہنگے چھلکے ہوں گے آج کل رمضان کا بازار گرم ہے دیکھ لیجئے ہاں ترتیب زمانی بتانے کا موقع ہو تب تو اگلے روز کہا جا سکتا ہے مثلا جس روز آپ سے پہلی ملاقات ہوئی اس سے اگلے روز ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو انتہائی کمینا شخص ہے لیکن پچھلے دنوں یا گزشتہ روز کے معنوں میں اگلے روز کہنا یا لکھنا محاورے اور روز مرہ کے خلاف ہے ایسے موقع پر درست فقرہ یوں ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایک صاحب نے بتایا یا پچھلے دنوں انہی صاحب سے پھر ملاقات ہوئی تو یہ باتیں یاد دلانے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ دوگ اب اگلا پچھلا سب پھولتے جا رہے ہیں موسیقی